اسلام علیکم پاک فلس میرے نام ہے سنیما جو پاک فلس ویکلی کے کورپی شوٹ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ویکلی اگر اس کو ٹاپک رکھا جائے تو میرا خیال ہے اس کا نام ہونا چاہیے کہ ریومرز مارکٹ میں پچھلے ہوتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پاکستان کے اندر ہوتا ہی ہے کہ جب پرائیس اوپر جا رہی ہوتی تب لوگ چیخیں مارے ہوتے ہیں جب نیچے جاتی ہے تو تب وہ لوگ چیخیں مارے ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار ابھی ہم نے اپنی یوز گاڑی مہنگی بیچنی تھی نئی گاڑی سستی ہو رہی ہے تو شاید ہماری بھی سستی ہو جائیں گی سو ایک مکس رسپونس آتا ہے حالانکہ جب پرائیس کم بڑھتی ہے تو سارے چیخیں مارے ہوتے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے لیکن جب کم ہوتی ہے تو سب خوشی نہیں مراتے تو اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری چیز مہنگی بگ جائے پچیس پرسنٹ جی ایسی لگے گا ادھر وائز اٹھارہ پرسنٹ تو اس کے رسپونس میں تویٹا یارس کے اور ہونڈا سٹی کے جو بیس پرائیس ہے اس کو تھوڑا کم کر دیا چاہتا ہے چاہتا ہے یہ فور ملین والے جو ہے نا کیاپ اس سے وہ نکل آئے اور وہ ایٹین پرسنٹ جی ایسٹ پر رہے ہیں اس کے بعد چیزیں نومل چلنا شروع ہوگیں کوئی ایسیو نہیں ہوا سو جو پہلا بلوگ نکالا تھا وہ کیا لکھی موٹرل نکالا انہوں نے کہا ہماری فیفت انیورسری ہے اور ہم پندرہ لاکھ روپے کم کر رہے ہیں سٹونک کے اندر اگین میں اگر اس کو دیکھوں تو مجھے سب سے پہلے تو نظر یہ آتا ہے کہ جو پندرہ لاکھ کی پرائیس سی اس میں سے نو لاکھ روپے ان کی پرائیس سی چھے لاکھ روپے ٹیکس کا پورشن تھا باقی یہ ایک مطلب کوئی اس میں چھپیوی نیوز نہیں ہے کہ سٹونک کوئی بہت کامیاب گاڑی نہیں تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سٹاک کلینس کے لیے یہ موف کی گئی تھی اور یہ موف صرف دو دن کے لیے چلی اس کے بعد اگین دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کونسا کمپیٹیو انیلسی کمپیٹر جو ہے وہ مارکٹ انیلسی صحیح کرتا ہے اور پرائیس وارس ٹرگر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو سزوکی جو ہے وہ مجھے لگا کہ تھوڑا ویک نکلا اس لحاظ سے because in business is about holding your nerves کیونکہ ان کی swift جو ہے وہ اس سے impact ہو رہی تھی تو دو دن جب انہوں نے وہ ختم کر دی تھی اسی دن سزوکی نے سات لاکھ روی پرائیس کم کر دی اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جی پرائیس وار ٹرگر ہوگی میں بھی بھی اس بات سے disagree کرتا ہوں کوئی پرائیس وار نہیں ہوئی بس موقع مل گیا ان تمام کمپنیوں کو جن کی گاڑیاں نہیں بکری تھی اور آپ کے سامنے اگر آپ نکال کے دیکھ لیں کہ کس کی پرائیس کم ہوئی اور کس کی نہیں یہ آنے والے دنوں میں کس کی ہو سکتی تو میں نے آپ کو last weekly میں بتایا تھا جس گاڑی کی sales ہو رہی ہیں جس کی booking ہو رہی ہے وہ بالکل off نہیں کرے گا جس کی sales low ہیں وہ کسی ایک طریقے سے کسی دوسرے طریقے سے جو ہے نا price degrees کر دے گا تو افواہوں کا بزار اس طرح کرملا لوگوں نے پچھلے ہفتے کہا کہ جی ٹوئٹا نے ہونڈا نے بھنڈائے نے سب نے prices کم کی جو کہ ایک فیک نیوز تھی اس کے بعد پچھلے ویک ایک ہونڈا کے باز بھی سرکولر بنتا رہا پتہ نہیں ہماری قوم کے پاس اتنا ٹائم کیوں ہے اتنی پڑھائی سکول میں کر لیتے ہیں کالج میں کر لیتے وہ کہیں پہنچ جاتے لیکن وہ فوٹو شاپ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو ہونڈا کا ایک فیک لیٹر نکلا وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے فیک ہے اور ہونڈا نے کہا کہ ہم committed ہیں اپنی prices کو جو ہے نا maintain کرنے پہ میرا خیال تھا اگر ہونڈا کی کسی بھی پرائیس کو نیچے آنا تھا تو مطلب سیٹی کی شاید نہیں آئے گی لیکن وہ ویرینٹ جو نہیں بکرے شاید آئے تھے بڑ وہ بھی نہیں آئے اس کے علاوہ مکس سگنل مارکٹ سے کب آئے جب ہونڈا اے کا ایک سرکولر آیا اور اس میں بجائے اس کے کہ پرائیس نیچے جائے ان کے جو پورٹر ویرینٹ ہے ان کی پرائیس اوپر چلے گی جو کمرشل گاڑی اور باقی تمام چیزوں کو برابر رکھا گیا سو پرائیس کے جو مکس سگنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہے نہیں کہ ہو گیا تو ترین بڑھ دی ہوتی تو سب کی اکٹھی بڑھتی ہیں جو ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پورٹ کاؤس بڑھ گئی اب ایک جو ہے پرائیس کر رہا ہے ایک انکریز کر رہا ہے جیسر میں نے آپ کو بتایا کہ پورٹر کی پرائیس بڑھی ہے اوٹری فورلینٹ سفاری جو انہوں نے چار لاکھ پرائیس کم کر دی ہے تو اس جیسٹ سپلائی ڈیمانڈ اور پچھلے ویک چنگان نے بھی اپنی پرائیس کم کی ہیں تو یہ بڑا کلیر سگنل ہے مارکٹ کے اندر ان کمپنیوں کے لیے جن کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی پہلے کمپنیوں نے جو ہے فنینسنگ ڈیل آفر کی وہ نہیں ہوا ابھی بھی ڈیفرنٹ کمپنیاں ڈیفرنٹ ڈیل آفر کر رہی ہیں جسے ابھی میں پڑھ رہا تھا تویٹا نے جو ہے فنینسنگ جو ہے ڈیل ایک آفر کی مارکٹ جو ہے ایک پریشانی کا شکار اس لحاظ سے کہ یوزر نہیں ہے اور یہ جو یوزر نہیں ہے یہ صرف نیو مارکٹ میں نہیں بلکہ یوز مارکٹ میں بھی نہیں ہے میرا مشورہ سیلرز کو یہ ہوگا جو بھی گاڑی بیجنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیسٹک پر رکھیں بکو جب آپ یوز مارکٹ میں جاتے ہیں تو کبھی مزے کی بات ہی ہوتی جب سورنٹو کی پرائیس ڈگریز ہوئی تھی تو اگلے دن یہ لوگ ماننے سے انکاری تھے جن کے پاس گاڑیاں ہیں کہ ہم نے اپنی گاڑی ہوتنے کی بیجنی ہے بیشک دو دن بعد کمپنی نے آرڈ لینا بند کر دی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کسٹمر کے مائنڈ میں اب وہ گاڑی پندرہ لاکھ نیچے آ چکی ہے بیشک وہ اب اکتوبر تک یہی پرائیس نہیں ہے اکتوبر کے باہد گاڑی ملے گی جو بھی بات ہے مارکٹنگ ٹیک تھا جو بھی تھا but yes you are in hot waters تو وزگار مارکٹ کے سیلر کو کہوں گا کہ میں نے دیکھا لوگ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں گاڑی آج بھی بکری ہے کل بھی بکری ہی بڑ آپ کو اس کی پرائیس رسٹک رکھنی پڑے گی جب بھی آپ اپنی گاڑی کا ایڈ لگا رہے ہو پارک ویلز پر لگا رہے ہیں کئی بھی لگا رہے ہیں تو اس کی پرائیس رسٹک رکھیں ورنہ جو ہے وہ گاڑی نہیں بکری ہے اور پھر آپ کہیں گے جی ہماری گاڑی نہیں بکری سو یہ جو میں نے آپ کو تمام ٹاکٹ بتائے ہیں جس کے اندر ہونڈائی کی پرائیس چینج چنگان کی پرائیس چینج آپ کو فور لینڈ کی پرائیس چینج یا ہونڈا کی پرائیس سیم رہنے والا یا ٹویٹا کی جو ڈیل ہے تمام کے لنک میں نیچے لگا لوں گا میں نے کہا فردن فردن ان کو پڑھ کے سنانے کا فائدہ کوئی نہیں ساری نیوز ایک جیسے ریلیٹڈ تھی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں آنے والی اپکمنگ گاڑیوں کے بارے میں سو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری انفرمیشن کے مطابق جو مجھے لگتا ہے یہ انفرمیشن تو نہیں مرسی جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا کس ٹونک جو ہے اس لینی چاہیے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈسکرنٹی نیو کر دیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بند کر دیں گے اور میری انفرمیشن کے مطابق اس سال جو لکھی موٹرز کی طرف سے دو پراؤٹس آپ کو ملیں گی وہ ایک تو ہائیبرٹ سورینٹو ہے جیسے کہ آپ کے پاس اس کا جو گاؤنٹر پارٹ اگر آپ پاس سینٹر پہ موجود ہے ہڈائی کی طرف سے دوسری مجھے لگتا ہے کہ اگر کمپنی کو سروائیو کرنا ہے اور جو مارکٹ کے حالات ہیں اس میں ان کو نیا سپورٹی لے کے آنا پڑے گا اور مجھے انفرمیشن یہ ہے کہ میری انفرمیشن مطابق وہ آلڑی اس پہ کام کر رہے ہیں تو دس ائر دے دو کار لانچز ہوں گے سزوکی کی اگر میں بات کروں تو سزوکی کے اندر ایوری اس سال لانچ ہو جائے گا لوکل ایوری جو ہے وہ لانچ ہو جائے گا اور چنگان کی اگر ہم بات کر رہے تو اگلی ٹاپک میں پڑھ رہا تھا چنگان کی دو گاڑی ہیں ایس زیرو سیون ایسیو وی ہے اور ایل زیرو سیون سیڈان ہے اچھا یہ جو چائنیز گاڑی ہیں ان کے مجھے لگتا ہے کہ ان کو لوکل نام بھی رکھنے پڑھیں گے بکوز یہ ایس زیرو سیون ایل زیرو سیون وہاں پہ تو چلتے ہیں ہماری مارکٹ کے اندر تھوڑا اس کو میرا خیال ہے وہ رینیم کر کے لائیں گے بٹ اس کے بھی سی بیوز پاکستان میں آ چکے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں پیور الیکٹرک کارس اور تو اس کے اندر تھوڑا ٹائم لے گا بھی آنے میں بٹ مارکٹ سیڈی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو الیکٹرک بتایا تھا وہ الیکٹرک آئیں یا نہیں آئیں اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے ہم نے آئینک فائیو سے اس کے بارے میں بھی وارک اراؤنڈ کیا تھا بٹ they haven't been able to make a wave in market similarly جو سیرس 3 تھی اس کے اندر سائلنٹ پرائس ڈیکریز مجھے پچھلے ہوتے پتہ لگا دس لاکھ روپے کا آیا تھا بکوز وہ 93 ایکسپیکٹڈ پرائس پر لانچ تھا وہ 83 پر ہے بٹ اس کی بھی کوئی خاص سیلز پک اپ نہیں کی اور آت 3 ایم جی فور سو الیکٹرک گاڑیاں سمہاو جو ایک میجک نمبر ہے وہ اس کو اچیو نہیں کر رہی ہیں بکوز مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگوں کی انیشیل چوئس الیکٹرک گاڑی نہیں ہے اگر آپ کی پرائیمری کار ایک کیا تو لوگ اس پر نہیں جاتے اور جہاں پر جو پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی پوپلیشن ہے ہزار کے قریب گاڑی ہیں وہ تمام وہ گاڑی ہیں کہ اگر آپ گیزولین گاڑی منگاتے تو وہ اس سے چار گناہ مہنگی پڑھنی تھی اس لیے لوگوں نے منگائی تھی تو خیر یہ تو ایک تھوڑی بہت وہ تھی میرے خال سے مارکٹ کے انیلیسیز دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے اب کمیگ گاڑیوں کی بات تویٹا کی طرف سے نیوز ہے تویٹا کا نیا پرادو جو کے گلوبلی لانچ کیا گیا تھا جس کو ٹو فیفٹی سیریز بولتے ہیں اس کو پاکستان میں انٹریڈیوز کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے نو میں کو سیکولر ایشو کیا گیا تھا جس کے اندر اس کے دو ویریانٹس ہیں ایک ٹو پوائنٹ سیون پیٹل انجن کے ساتھ ہے ایک ٹو پوائنٹ ایک ڈیزل انجن کے ساتھ ہے دونوں کی ریسپیکٹیف پرائیس ساڑھے ساتھ کروڑ چھے کروڑ ساٹھ لاکھ رپے ہیں چھے کروڑ ستر لاکھ رپے کریب ہے اور یہ ایکسٹرکٹری پرائیس ہے اس میں بھی فرید انشورنسز اور شامل ہو سکتی ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر گرمنمنٹ کے ڈیوٹی ٹیکس چینج ہوتے ہیں تو یہ پرائیس چینج ہو جائے گی بکاوز یہ سی بی یونٹ ہے سی بیو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی بیل یونٹ یعنی یہ ایمپورٹی یونٹ ہے سو ٹیوٹا نے اپنے لائن اپ کے اندر لینڈکروزر ٹو ففٹی سیریز پرادو جس کو کہتے ہیں اس کو ایڈ کر دیا ہے اور یاد رہے کہ گلوبلی یہ گاڑی یہ بھی لانچ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انہوں نے اس کی پرائیس جو ہے انٹروڈیوز کر دیا ہے جو کہ اگر ایک نیش مارکٹ کے لیے ہے لیکن جسے کہتے ہیں ویری سوٹ آفٹر کار گلوبلی اور اگر آپ اس کے بارے مزید ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی بلوگ کے اوپر لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں مارنے والے دنوں کی اور آنے پروڈٹ کی بات اور تھی وہاں پر یامہ آر نے جی وائے بی وان ٹو فائف زی کو جو ہے نئے سٹکر اور نئے گرافک کے ساتھ لانچ کر دیا ہے موٹر سائیکل مارکٹ پتہ نہیں کب مچور ہوگی اگر ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں اتنے موڈل اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہمارے یہاں پہلے ہونڈا جو ہے وہ کئی سال ہمیں سٹکر چینج کر کے جو ہے چپکاتا رہا ہے اب یہ یامہ جو ہے انہوں نے پہلے وائے بی آر نکالا پھر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے وائے بی زی نکال دیا وائے بی زی کے اندر جو ہے ایک میکسیو انویشن جو ہے وہ سٹکر کے اندر کی گئی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کب سمجھ آئے گا کہ مارکٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں ریسیف کری جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ای ڈی بی سے تقریبا 36 کمپنی سے کے لئے میں دیکھ رہا تھا اس دن انہوں نے الیکٹرک 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیسنس لے لی ہیں تو ای ٹھینک اس باہر ٹائم کی یہ ریلائز کر لیں ورنہ ہوگا یہ کہ مطلب ہمیشہ میں اردو کی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بلی کو دیکھ کے اگر کبوت اور آنکھیں بند کر لیں تو بلی اس کو چھوڑتی نہیں ہے تو یہ بھی مارکٹ کا ایک اصول ہے کہ ابھی جو مارکٹ کے اندر اگر یہ اس طرح کی پراؤڈ لے کے آتے رہیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ شفٹ اوے کر جائیں گے آخر میں ریجنل نیوز کی طرف آتے ہیں تو پنجاب کے اندر لیسنس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ سختی کی گئی تھی انٹیرم گورنمنٹ میں لوگوں کو پکڑا بھی گیا پھر ڈرائیونگ فیز کے اندر کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا اور لوگوں کو پتہ لگا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے اگر آپ فیل کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے دوبارہ کے لیے تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر ریپلائے کرنا ہے اور ایک گوڈ نیوز ایک ریلیف ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل کی ہیں کہ پہلے جو بیالیس دن کے بعد بڑھانا ہے تو ہمیں ٹیکس کی پرسنٹیج کم کرنی پڑے کی تاکہ زونگ کے لیے ٹیکس دینا آسان ہو اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ لیسنس لے کے گاڑی چلیں تو لیسنس کی جو فیز ہے اس کے اوپر نظر سانی خردیں زادہ بہتر ہے ہمارے ملک میں جنرلی میں دیکھتا ہوں کئی چیزیں جو ہیں بڑی مزے کی ہیں مزایکہ خیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو ای ڈی بی سے لیسنس لینا ہے کسی کمپنی کو بنانے کے لیے موٹر سائکل پرانٹ کے لیے تو مزے کی بات ہے کہ آپ کو پہلے پرانٹ شیٹ اپ کرنا پھر ان کی ٹیم کو بلانا ہے پھر وہ آپ کو لیسنس دیں گے تو میرا ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو لیسنس نہیں ملے گا تو اس پرانٹ کا اس فسلیٹی کا ہم کیا کریں گے سمیلرلی آپ بھی بلے دنوں کافی ذرا ہم لوگ آت کرتے ہیں کہ جی فوراں ڈیریکٹ انویسمنٹ چاہیئے پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی نہیں آرہی باہر سے انویسٹر نہیں آرہا ہمارے دیمسائی ملک کے چینہ وہاں سے کافی لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں پہلے دنوں تھوڑے بہت حالات خراب ہوئے تھے ان کے لیے وہ بھی اگر ان مل دشمن اناثر جائیں وہ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ پاکستان ایک ڈینجرس جگہ ہے یا وہ نہ آئے لیکن اس میں ہمارے بھی کئی ایسے سوال ہیں جو کہ ایک بیٹ سگنل دیتے ہیں پچھلے کئی ہفتوں کے اندر دو تین ہفتوں کے اندر کافی لوگوں کی انکوائریز آئیں کہ بلٹ پروف گاڑی رینڈ پہ چاہیئے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلٹ پروف گاڑی اس کو ہر بندہ نہیں رکھ ساتا اس کے لیے آپ کو منسٹری اف انٹیریر اور پتہ نہیں کہاں کھا سے نو سی لینے ہوتے ہیں سیکنڈ لی وہ جو نو سی ہوتا ہے وہ بندے کا نہیں ہوتا وہ آپ اس کو رینڈ پہ نہیں دے سکتے وہ آپ کے اپنے یوز کے لیے ہوتا ہے بات مارکٹ میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لیے میں چلے میں بتا دیتا ہوں شاید ان تک ابھی انفرمیشن نہیں پہنچی کہ کئی ایسی گاڑییں بلٹ پروف ہیں جو کہ رینڈ پہ دی جارہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا رول نکال دیا گیا اگر پاکستان میں کسی چائنیز کو ایک جگہ سے دوسرے کا جانا ہے تو دے کننٹ ٹریول ویڈاوٹ بلٹ پروف کار اب ایسا جو سگنل ہے وہ مارکٹ میں بڑا عجیب سا فڈی آئی کے لیے خاص اور فورن انویسٹر کے لیے بڑا بیٹ سگنل ہے یا تو آپ کو ایسی کمپنی بنا دیں جو کہ یہ گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیوں کا فلیٹ بنائیں اور پھر آپ اس کو لیسنس دیں اور پھر وہ آپ کے اجازت کے ساتھ ہی فورنرز کو گاڑیاں رینڈ پہ دیں ادر وائز ابھی بھی مارکٹ میں انفرمل چینل موجود ہے لوگ گاڑیاں رینڈ پہ لے کے چلا رہے ہیں رینڈ پہ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے لیگل نیکسز کے ساتھ ہو تو آپ اس کو ایزی کریں اور جو یہ فورنرز کے لیے ایک جو ہے نا جسے تمبی بنایا ہوئے لوگوں نے یا لوگوں نے بہت زیادہ ایک ڈینجرس وہ بنا دیا ہوئے تو اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی میرا خالص ضرورت ہے ایونٹس کی طرف جلتے ہیں میں نے آپ کو لاس ویگ بتایا تھا کہ لاہور میں چار اور پانچ تاریخ راوی ریلی کروس ہونے جاری ہے ایک اچھا ایونٹ تھا کامیابی سے ہمکنار ہوا کافی زیادہ لوگوں نے اس پر پارٹسپیشن کی تقریباً ستر کے قریب پارٹسپیشن تھے تیرہ کٹیگریز تھیں اس کے علاوہ ٹرکس کی بائکس کی اور ڈرڈ بائک کی کٹیگری بھی تھی اور اسریلی کے جو فاتح ہیں وہ ہمارے سیو رضا سعید صاحب انہوں نے سیرہ اپنے سر کیا فاسر ٹائم آف دے ڈی بھی ان کا تھا اٹھائیس منٹ ترتالیس سیکنڈ انہوں نے سٹریک کو کیا سیکنڈ تیمور خوجہ آئے تھرڈ صاحب زادہ سلطان جو ہے وہ آئے اس طرح ڈیفرنٹ کٹیگریز کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر چل رہے ہوں گے بکوز سب کے نام لینا اس طرح پوسیبل نہیں تھا لیکن ایک اچھا ایونٹ تھا اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور اس شہر کے اندر ہارڈ آف دے سیٹی ایک ایونٹ کرنا اور اس کو کنٹینیو رکھنا میرا خیال ہے سب سے اپورٹنٹ چیز ہوگی تو ٹی ڈی سی پیو اور روڈا کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ اس کو یہ کنٹینیو ٹی میں قائم رکھیں اب ہم اپکمنگ ایونٹس کی بات کر لیتے ہیں تو آئیز اس کمنگ ویکنڈ روم ریسنگ سرکٹ کے اوپر دو ایونٹ ہونے جا رہے ہیں ایک جو ہے سیٹیڈے کو ہے آٹو کروس ایونٹ ہے اور اس کے دو راؤنڈ ہیں اور دوسرا جو ہے سنڈے کو ہے وہ ایک ڈریفٹنگ کا ایونٹ ہے تو اگر آپ ٹکن لینا چاہتے ہیں یا اس ایونٹ کے لیے ریسٹر کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ایونٹ کا جو ہے لنک نیچے لگا دوں گا اگر اپنی گاڑیوں کو ریسٹر کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں پاک پیلز آٹو سٹور کے میسیج کی طرف تو پاک پیلز آٹو سٹور گرمیاں بہت تیزی سے آ رہے ہیں گرمی آنیری گرمی آ چکی ہے اور میرے اپنی گاڑیوں میں سے میرے خال ہے تین چار کے اسی تو خراب ہو چکے ہیں اور جب وہ سرویس کے لیے جاتے ہیں تو پہلے وہ گیس بھرتے ہیں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ گیس لیک ہو گئی ہے اس کا جو ہے درمسٹیڈ وال خراب ہے یا اس کا کولنگ کوئل خراب ہے پھر وہ پوری گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولتے ہیں کسہ مخصر یہ کہ اتنے سے کام شروع ہوتا ہے اور اتنے تک پہنچ جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اپنی گاڑی کے سروس ٹائم پہ کراتے رہے ہیں اپنی گاڑی کے اے سی فلٹر ٹائم پہ چینج کریں گیس کو چیک کریں اور اگر آپ گاڑی کا کام کرانے جا رہے ہیں تو پہلے ہی وان بائی وان چلیں یہ نہ ہو کہ جس طرح مرسات کیے کہ پہلے گیس بھر دی اس کے اگلی دن وہ کہیں گے جی وہ تو چھے سات زار پہ کی گیس آیا ہوگی لیکی تھی سو پہلے گاڑی میں لیک ٹیسٹ کرا لیں اور اس کے بعد گیس بھریں اپنے جو اس کو سروس بھی کرا لیں اسی کو تاکہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے آپ کی گاڑیاں جو ہے پریشانی سے بغش سکیں اس کے علاوہ گاڑیوں کی پریشانی جو آپ کی پریشانی ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں کی کولنگ سسٹم اور اپنی گاڑی کے ریڈیےٹر کی سروس بھی کرا لیں بکاوز وہ ایسی گاڑیاں جو پرانی گاڑیاں خاص طور پہ وہ شاید سردیوں میں آپ کو تنگ نہ کریں لیکن گرمیوں میں باہر کا تیمپریچر ambien تیمپریچر جو اللہ ڈی فورٹی کرا چکا ہے جو کہ سائے کے اندر لیا جاتا ہے دھوپ میں گراب جائیں گے ان روڈ تیمپریچر فیپٹی سے بھی اوپر ہے تو جو گاڑیاں پرانی ہیں ان کے ریڈیےٹر سروس جو ان کو کرا لیں ان کے کولنگ سسٹم کو دیکھ لیں گاڑیاں میں پانی کے بجائے کولنٹ کا استعمال کریں کیونکہ کولنٹ جو ہے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ تقریباً ہنڈرڈ سے اوپر ہے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہنڈرڈ کے اوپر ہے اس کے علاوہ اس کے اور بہت سے فوائد ہیں وہ آپ کے ریڈیےٹر کو رس سے بچاتا ہے آپ کے پارٹس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور وہ پانی وائز پاؤنڈ فولی شرکت بسکلی کرم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پانی ڈالی جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو بعد میں دیکھیں گے کبھی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ سمبر میں آپ کے لیے ٹینشن کم کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی گاڑی دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹاپ کور وغیرہ ڈال دیں کیونکہ گاڑیوں کی جو انٹیریئر پارٹس ہیں پلاسٹک پارٹس ہیں وہ دھوپ سے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں یہ تھا آج کا ویکلی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ہمارے یوٹیوب جنال کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹشن ملتا رہے آپ سے اگلے افتے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے کے دوماں کو کھولوں گا خیال رکھی کا شکریہ